جبر زبردستی کسی سے کوئی غلط کام کرا لی جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے تو اس سے روزے کا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جبرن کسی روزے دار کو اختار کرا دیا گیا تو انشاءاللہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا مثال کے طور پر کسی مسلمان کو کچھ اس کے دشمن مخالقین پکڑ کے اس کا روزہ جبرتی توڑوا دیں تو انشاءاللہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یا یہ کہ کوئی مسلمان کو مسلمان ہی بدتمیج قسم کے شریع قسم کے دوست کسی اپنے دوست کو پکڑ کے جبجتی اس کا روزہ توڑوا دیں جہالت میں نادانی میں ان کو پتہ نہ ہو اور اس کو مزاگ بنا لے تو جو آدمی بندہ صاف دل کا ہے صحیح نیت کا ہے وہ اگر ان کے چکر میں فج جائے اور جبجتی اس کے موں میں کو ڈال دیں تو بعد میں ان سے آزاد ہونے کے بعد وہ آدمی روزے کی پابندی کرے تو انشاءاللہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ کچھ اس کے ساتھ جبرن کیا گیا ہے اور جبرن تو یہ سب تو چھوٹی چیزیں ہیں میرے بھائے زبردستی اگر کسی سے شرک بھی کروالیا گیا کفر بھی کروالیا گیا اگر کسی کا دل مطمئن ہے تو جبرن کوئی کفر کرائے گا تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے تو اسی طرح سے روزے میں بھی جبرن اگر کوئی اس کو کھلا دیتا ہے پلا دیتا ہے تو انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا روزہ منا جائے گا اس کا روزہ منا جائے گا